اسلام علیکم دوستو پاکستان کرکٹیم کے ہیڈ کوچ گیری کرسٹن کی طرف سے پاکستانی کرکٹرز کو ڈریسنگ روم کے اندر جو کہا گیا جو وارننگ دی گئی بی بی انڈ سپورٹس پر اس خبر کی بریکنگ کے بعد ایک طفان سا برپا ہو گیا ہے اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ پاکستان کے ان آٹھ دس ناکام کرکٹرز کے حق میں جو ہے وہ انہوں نے کمپین چلانی ہوتی ہے تو کوشش یہ کی جاری ہے کہ جی گیری کرسٹن کی یہ جو ڈریسنگ روم کے اندر گفتگو ہے جو کہ ہم نے بریک کی اسٹوری کو وہ اسٹوری کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں حالانکہ وہ سب لوگ جانتے ہیں کہ گیری کرسٹن نے جو باتیں کی ہیں ایک تو وہ باتیں سچ ہیں اور گیری کرسٹن نے ڈریسنگ روم کے اندر یہ ساری گفتگو کی یہ ویٹس ایپ کا ایک سکرین شوٹ ہے جو کہ گیری کرسٹن کے نام سے ایک نمبر سیو ہے اور اس کے اوپر گیری کرسٹن سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ سٹیٹمنٹ آپ کی ہے سٹیٹمنٹ کا جملہ تو گیری کرسٹن نے نیچے جواب دیا ہے ایک تو وہ سوشل میڈیا استعمال نہیں کرتے دوسرا انہوں نے کوئی ایسی سٹیٹمنٹ پبلک سٹیٹمنٹ نہیں دیا ہے وہ صرف پریس کانفرنس کے اندر ہی پبلک سٹیٹمنٹ دیتے ہیں تو یہ بات تو بالکل درست ہے اگر تو یہ گیری کرسٹن کا اوریجنل سکرین شارٹ ہے تو گیری کرسٹن خود ہی اس سکرین شارٹ میں آپ بھی پڑھ لیجئے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ absolutely not مطلب ان کو پوچھا گیا کہ کیا یہ آپ کی سٹیٹمنٹ ہے تو یہ اس کی سٹیٹمنٹ نہیں ہے یہ ان کی پلیئرز کے ساتھ ڈریسنگ روم کے اندر گفتگو ہے اور وہ جو میں نے خبر فائل کیا جو میں نے وی لوگ کیا وہ کیا ایسے کر دیا کیا میں نے تصدیق نہیں کی ہوگی میں نے ایک جگہ سے تصدیق کی میں نے دو جگہ سے تصدیق کی کہ گیری کرسٹن نے وہاں پر جملے کیا استعمال کیے پلیئرز کو اس نے کہا کیا اس نے وارننگ کیا دی سو میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں ان لوگوں کو جو کہ پاکستان کی اس وقت کی جو ٹیم کی حالت ہے وہ اس کے پر اگر پردہ ڈالنا چاہتے ہیں اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ اس بات کو چھپا لیں کہ جو ٹیم کے اندر ہو رہا ہے یا جو ٹیم کے کچھ سینئر پلیئرز جیسے گیری کرسٹن نے بھی کہا کہ تم لوگوں کے الگ الگ مختلف سمت کے اندر تم لوگوں کے چہرے ہیں تم ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہے ہو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہیں کر رہے ہو اور کہنے کو تو تم ایک ٹیم ہو لیکن تم ایک ٹیم نہیں ہو تم ایک یونٹ نہیں ہو اور اس نے ساتھ یہ بھی بولا تھا کہ میں نے بہت ساری ٹیموں کی کوچنگ کیا میرے لیے یہ حیران کن سی بات ہے کہ آپ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہیں کر رہے ہیں اور سینئر کھلاڑی تو کسی چیز کے اندر حصہ ہی نہیں لیتے ہیں سو جو گہری نے یہ بات کی ہے اس کے اندر اس بات سے ہم اخذ کر سکتے ہیں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے میں نے کوئی ایک ہفتہ ڈیڈ ہفتہ پہلے ایک سٹوری بریک کی تھی کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے بہت سارے اپنے کرکٹرز کو واپس بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے دومیسٹر کرکٹ کے اندر تو اب بہت سارے کرکٹر ایسے ہیں ان کے رفقہ کو یہ نظر آ رہا ہوگا کہ انٹرنیشنل سرکل کے اندر اب ان کی جگہ نہیں بننے جاری ہے ان کو واپس دومیسٹر کرکٹ میں بھیجا جانا ہے اور وہ جب وہ دومیسٹر کرکٹ کے اندر واپس جائیں گے تو پھر ان کو پاکستان کی فرس کلاس کرکٹ کھیلنی پڑے گی تھری سٹار، ٹو سٹار، ون سٹار نارمل ہوتلز کے اندر رہنا پڑے گا نارمل گاڑیوں کے اندر ان کو ٹیم بسز کے اندر سفر کرنا پڑے گا ان کی لگجری ختم ہو جائے گی اور وہ جو انٹرنیشنل لیول کے ٹورز کرتے ہیں ان کے وہ بھی بند ہو جائیں گے سو مسئلہ ابھی بھی پاکستان کرکٹ کو ٹھیک کرنے کا خیال نہیں آ رہا ہے مسئلہ پھر بھی ابھی بھی ذاتی مفاد کو دیکھا جا رہا ہے اور وہ لوگ ہیں جو کمپین چلا رہے ہیں لیکن کیونکہ جو سٹوری میں نے کی ہے دو سو فیصد وہ کنفرم سٹوری ہے کہ گری نے ان خیالات کا اظہار کیا اور وہ بہت دل برداشتہ ہو چکا تھا گری کرسٹن تو چلو پاکستان کرکٹ ٹیم کا کوچ ہے اس کو تو پندرہ دن ہوئے ہیں پاکستان ٹیم کے ساتھ کام کرتے ہوئے آپ خود جو فینز ہو آپ مجھے بتاؤ کہ آپ نے جو پاکستان ٹیم کی انڈیا کے سامنے جو پرفارمس دیکھی کیا وہ اس میں کہیں کوئی اکل استعمال کی گئی کہیں کوئی گیم آویرنس تھی کہیں کوئی میچ سٹویشن کے مطابق شاٹ کھلنے کی کوشش کی گئی نہیں کی گئی اور سکلز کی جو بات ہے امریکہ والے میچ میں آپ کو کوئی سکل نظر آیا میں اس وقت بھی امریکہ میں کھڑا ہوں آج رات کو میں ویسٹ انڈیز کے لیے روانہ ہو رہا ہوں اگلے راؤنڈ کے لیے تو میں تو اس ٹیم کو آج جب یہ ٹیم ہوتل سے نکلیا تو میں ہوتل میں موجود تھا پاکستان ٹیم جب صوبہ نکلیا ہے تو میں وہاں پہ موجود تھا میں نے ان پلیئرز کو واپس جاتے ہوئے دیکھا میں نے ان کی ویڈیو بنا کے آپ کے سامنے بی بین سپورٹس پہ اپلوڈ کی ہے تو بھائی بہت کچھ نظر آ رہا ہے اور نظر آ رہا تھا ہم سب کی خواہش یہ ہے کہ پاکستان کرکٹ ٹھیک ہونی چاہیے یہ کوئی اجنڈا بیس سٹوری نہیں ہے کہ گیری کرسٹن نے کیا کہے میں تو پچھلے دس دن سے یہ بات کر رہا ہوں کہ ان کو نکالو ان کو ڈومیسٹک کرکٹ میں بھیجو اور ان کو بھیجا جا رہا ہے تو گیری کرسٹن نے جو کہا وہ ایک تو ہمارے لیے بطور کرکٹنگ نیشن ایک تو شرمندگی کی بات ہے کہ ہمارے جو پلیئرز ہیں ان کے اندر ادم برداشت اتنی ہے کہ وہ نہ اپنے ساتھی کو برداشت کرتے ہیں نہ وہ اپنے کپتان کو برداشت کرتے ہیں کسی کو نائب کپتانی نہیں ملتی تو مسئلہ ہے کسی کا کوئی اور مسئلہ ہے اور آپ لوگ سارے کھیلتے ہو پاکستان کے لیے جو چیز ان لوگوں کو بتانی اور سمجھانی چاہیے کہ آپ بابر آزم کے لیے نہیں کھیلتے ہو اگر آپ اچھا کھیلوگے تو بابر آزم کو اس کا فائدہ نہیں ہوگا اور اگر آپ برا کھیلوگے تو نقصان بابر کا نہیں ہوگا آپ کا پرسنل نقصان ہوگا آپ اچھا کھیلوگے تو آپ کو فائدہ ہوگا آپ برا کھیلوگے تو آپ کو نقصان ہوگا اور ٹیم کو اور ملک کو نقصان ہوگا اور میں خوش ہوں اس بات کے اوپر کہ گیری نے فرنٹ پہ آکے ایک سٹپ لیا اور اس نے ان باتوں کا اظہار کیا کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے اندر یہ والے مسائل ہیں سکلز کے حوالے سے کیا آپ فٹنس پاکستان کرکٹ ٹیم کی جانتے ہیں کہ کیا ہے کسی اسوسیٹ ٹیم کے مقابلے میں بھی ہماری فٹنس اچھی نہیں ہے تو اب اس کو پر پردہ ڈالنے کوشش کی جارہی ہے اس کے سکرین شارٹ بنایا جارہے ہیں اس کو چھپانے کوشش کی جارہی ہے اس کو نیا رنگ دینے کی جارہی ہے اگر تو یہ اریجنل سکرین شارٹ ہے تو پھر فٹنس اٹھا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ یار میں نے کوئی پبلک سٹیٹمنٹ نہیں دیا ہے پریس کانفیس کے علاوہ میں کوئی پبلک سٹیٹمنٹ نہیں دیتا نہ میں سوشل میڈیا استعمال کرتا ہوں تو اس نے یہ سٹیٹمنٹ نہیں تھی یہ گفتگو تھی اس کی یہی میں نے وی لوگ کیا تھا اور اگر آپ لوگوں نے اس سکرین شارٹ کو بنایا ہے تو پھر بھی تو اڈا فٹے مو اس کے اندر بھی آپ وہی لکھ رہے ہو جو ہم کہہ رہے ہیں اس نے پلیئرز کے سامنے یہ گفتگو کیا ہے اور پاکستان کرکٹ ٹیم کے پلیئرز کے پاس بڑی اچھی اپرچنیٹی تھی جو انہوں نے ضائع کر دی ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کرکٹ ٹیم وطن واپس پہنچنے والی ہے آج رات کو تقریباً رات گئے تک پاکستان کرکٹ ٹیم کے کھلاڑی اپنے اپنے شہروں میں لینڈ کرنے والے ہیں تو اس کے بعد پاکستان کرکٹ بورٹ بھی عید کی چھوٹیوں کے بعد دفتر دوبارہ جب کھلے گا تو سب بیٹھیں گے سب حساب دیں گے سب اپنی رپورٹ دیں گے ٹیم کو سیلیکٹ کرنے والے بھی اپنی رپورٹ دیں گے ٹیم کو کھلنے والے بھی اپنی رپورٹ دیں گے اور ٹیم کو کھلانے والی اپنے رپورٹ دیں گے اور بابر کے جو ریمارکس ہوں گے جو بابر کے ویوز ہوں گے جو بابر کی گفتگو ہوگی وہ بہت میٹر کر رہی ہوگی ہم نے ایک سٹار اس ملک کے اندر کریئٹ کیا ایک سٹار بنایا اس کو اتنا عرصہ پاکستان کرکٹ نے دیا ہے اس کو کرکٹ بورٹ نے کپتانی دیا ہے اس کو کسی جمعہ چودری نے کپتانی نہیں دیا ہے کرکٹ بورٹ نے اس کو کپتانی دیا اور تم سب لوگ کرکٹ بورٹ کے ملازم ہو تمہارا فرض ہے کہ تم اپنے کپتان کے پیچھے کھڑے ہو تم لوگوں کی نرازیہ نہیں ختم ہو رہی ہیں تم لوگوں کی انہائی نہیں ٹوٹ رہی ہے تم لوگوں کے دل کے اندر ایک خدورت ایک کینا پروری آ چکی ہے اور یار نیشنلٹ ڈیوٹی کے لیے اس کو ختم کرو تم ختم ہی نہیں کر رہے ہو چلو رکھو نفرت رکھو دشمنی لیکن پرفارم تو کرو جو زمداری ملی ہے جو گیرونٹ کے اندر کھیلنے کا آپ کو ٹاسک ملے اب وہ بھی پورا نہیں کر رہے ہو تو اب بھگتو پاکستان کرکٹ کے اندر اگر یہ آٹھ دس لوگ سائیڈ پہ ہوں گے تو میں بلیو کر سکتا ہوں مجھے امید ہے کہ نائے لڑکے ہیں گے ہاریں گے نا ان کے ساتھ انہوں نے کیا ہمیں کوئی ہمارے گلے میں جو فتوحات کے ہار پہنائے ہیں وہ بھی تو ہم نے دیکھ لیا ہے نا تو ان کے ساتھ بھی ہار جائیں گے لیکن کم از کم وہ ہن جیسے نہیں ہوں گے ان کا ہم نے دماغ خود خراب کیا ہے اور مجھے امید ہے کہ پاکستان کرکٹ ٹریک پہ آئے گی اور چیئرمن اس کام کو منطق کے انجام تک پہنچائیں گے تینک یو سو مچ